یہ ہمارے سیزلنگ کباب ہے یہ بغیر پلیٹ کے بغیر سیزلنگ پلیٹ کے کیسے بنای جاتے ہیں اور ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بغیر پلیٹ کے جہاں باپ سیزلنگ کباب کس طرح سے بناتے ہیں نیات لذیذ مزیدار کباب ہے اور یہ آرام سے آپ بنا سکتے ہیں بغیر سیزلنگ پلیٹ کے السلام علیکم کاثر کا جہاں میں خوش آمدید اور ویلکم آرام سیزلنگ کباب بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے 250 گرام چاہے یہ ٹیما لیا ہے اور اس کو ہم نے پیس لیا ہے اس میں ہری مرچ اور ایک چلائس جال کر اس کو ہم نے پیس لیا ہے اس میں ہمیں مسالے گا لیں گے اس میں یہ دیکھئے اس میں ہمارے پاس یہ کشمیری مرچ ہے ہاف تی سپون یہ کہاتے ہیں رنیا زیرہ پاورڈر ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے ہاف تی سپون اور یہ کہاتے ہیں چلی فلیکس ہیں ریڈ چلی فلیکس ہیں ہمارے پاس ون ٹی سپون اور یہ گیات ہے ہاف تی سپون ہمارے پاس نمک ہے یہ تمام چوہے ہم پیمے میں ڈالیں گے اور اس کے ہم کباب بنائیں گے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ سیزلنگ کے لیے سیزلنگ پلیٹ کے بینہ ہم سیزلنگ بنائیں گے اور یہ ہمارے پاس کمائٹر ہے پیاز ہے ہمارے پاس ایک چھوٹی اور یہ تین ہری ملچ ہیں جسے ہم نے یہاں سے کٹ لگا لیا ہے تاکہ ہمیں فرائی کریں تو یہ پھٹے نہیں اس کے ساتھ ساتھ جائے ہواب ملا کر جائے کیوے میں اور اس کے کباب بنائیں گے اور پھر ان کو فرائی کریں گے اور آدم بغیر سیزلنگ پلیٹ کے سیزلنگ کریں گے یہ ہم نے ہمارے مسائلے مکس کر لیا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم اپنے کباب تیار کریں گے اور اس کے لئے اول لگانا ضروری ہے اور اول لگا لیجے اور اس طرح سے جائے ہو کیونکہ یہ تھوڑا سا چپکیں گے آپ کے ہاتھ میں تو اس طرح سے آپ کباب بنا لیجے لیکن اس کو چپٹے بنائیں گے گول نہیں بنائیں گے بلکہ چپٹے بنائیں گے اس ٹائپ سے ایسے اس طرح بنا کر جو ہے وہ ہم اس طرح اپنے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے بڑے چھوٹے آپ اپنے مرضی کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ بنائنا چاہیں اول لگانا ضروری ہے یہ بنے صحیح سے بننے میں دکت ہوتی ہے چپٹے کر لیجے ان کو رام سے بنا لیجے بڑے چھوٹے ہیں تمام بنا کر جائے آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تمام کباب چھوٹے ہیں وہ ہمارے بن کے تیار ہیں دیکھیں اب ان کو ہم فرائے کریں گے کباب ہم اپنے شیحلح فرائی کر دیں یہ نهاتی لزیز وزیدار کہتے ہیں کباب ہیں یہ دعاوک میں رکھیے آپ یہ دش کے طور پر دش کے طور پر رکھیے اس کے ساتھ آپ بریانی رکھیے میرے چینل پر دو تین قسم کی بریانی ہے partic leveling ka VERYY tutti kanu pica بریانی ہے میں آپ کو لنک دے دوں گی آپ کیا ستھائنے دعاوت میں اس کے ساتھ رکھیے ایک پلاو مرے پاس میں ایک پلاو بھی کہتے ہیں آپ دعاوت میں رکھیے اور اس کے ساتھ یہ کبáb جائے وہ رکھیے مزیدار آپ کی دعوت ہوگی تمام کباب جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہیں اب یہ فرائی ہو رہی ہیں کبابوں کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے آپ کتنا بھی کہتے ہیں وہ کر لیں لیکن کباب جو ہے وہ کباب ہی ہوتے ہیں یہ کباب ہمارے فرائی ہو گئے ہیں یہ توام کباب ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب اس کے اندر جو ہم کیاہتے ہیں یہ اپنے تمام کباب ہری میرش اور چیار کھا دیں تھوڑا تو فرائی کبھلو سے اس کے ساتھ یہ بہت خوب کیاہ سے مزیدار لگیں گے جب آپ اس کو کائیں گے یہ اس کے ساتھ میں کبابوں کے ساتھ میں بہت ہی ضرور لگیں گے ہمارے پاس جہے ہوئی سیزلیں کھلے کے بینے ہی جائے دیں ہم جہے ہوئی ہم اپنے کباب جہے ہوگے جہے ہم جہے ہوگے جہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ مزہ آتے ہیں یہ ہمارے پرائی ہو گیا ہے اس طرح سے اب ہمارے پاس اجان الرمسان میں نے کوئی سیزلنگ پلیٹ میں ہے فری پان逝ے میں میں امڈbuڑیں اور اس کی میں کباب اللہ کا نشک called اپنی ازائی کو کیا ہے اگلے لگوں کو رقم بڑائے اور اس سے گخش کروں منسان کریں اور اس کی اجوا اپنے سبہی вчرم جو بڑائے مزدار ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں ایسے ہی اس میں بھی کہتے ہیں دھوان آٹا ہے مزا آتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں سیزلین پلیٹ ہماری بن گئی ہے اور یہ ہمارے لگتے ہیں ہمارے سیزلین کباب تیار ہو گئے ہیں یہ ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ چاہیں تو پرائی پان میں بھی آپ سرک کر سکتے ہیں یہ ہمارے پن کے تیار ہو گئے ہیں یہ لذیذ مزدار ہمارے سیزلین کباب آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو پھر اجازت دیجئے کاؤسر کو کاؤسر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور نیکس ڈش کے ساتھ میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ بنایئے گا ضرور ہی اپنی دعوت میں اتمام کیجئے گا سیزلین کباب کا نذیذ مزدار پلیٹ نہیں ہے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو موسیقا